موسیقی 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 وحی جمعہ کشمیر میں بودھ کی صبح پانچہ شہر یا دو شدد کا ذلزلہ محسوس کیا گیا تاہم اس کے نتیجے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی آپ کو بتا دی کہ یہ ذلزلہ افغانستان کے علاقے میں صبح 10 بج کر 43 بجے آیا زلزلے کے جڑکے وادی کشمیر میں محسوس کیے گئے جس کے بحث لوگوں میں خوف و حرص فیل گیا اور وہ گروم سے باہر کی جانب دوڑنے لگے تاہم خوش قسمتی سے کوئی بڑا نقصان یا جانی نقصان نہیں ہوا آگے بڑھتے ہیں درسترین اگر قومی شہرہ پر بانی حل بائی پاس کے قریب پیش آئے ایک سڑک حادثے میں ایک شخص جانباک ہو گیا پولیس نے متعفی کی شناکت ببلو کمار ولد چینی لال ساکھی نے رامبن کے طور پر کی ہے بتا دے کہ حادثے پر موجودہ لوگوں نے فوری طور پر پولیس اور امبلنس کو اطلاع دی تاہم تاہم ببلو کمار جان برنا ہو سکا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا ادھر محکمہ موسمیات نے وادی کشمیر میں اگلے تین دنوں کے دوران برف باری کے ایک اور مرحلی کی پیشنگوئی کی ہے محکمہ نے اپنے اڑوائزری میں کہا ہے کہ زوجلہ رازدان پاس سنتن پاس اور سادنہ پاس اور مگل روڈ پر پندرہ نومبر کو ممکنہ حل کی برپباری سے ٹرافک کی نکل و حمل عارضی طور پر متصر ہو سکتی ہے سیاؤں اور مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ چودہ نومبر کی شام سے پندرہ نومبر تک موسمی صورتحال کے مطابق اپنے سفر کی منصوبہ بندی کریں چلے جی اب پرائم ٹائم میں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتا دے کہ نئی دلی شری نگر وندے بھارت سلیپر ٹرین جنوری دوہزار پچیس میں چلے گی اب نہ تو کشمیر کے لوگوں کے لیے دہلی دور ہے اور نہ ہی وادی کشمیر دہلی والوں کے لیے دور ہے اب آپ رات بر سو کر کشمیر پہنچ جائیں گے کیونکہ اب نئی دلی اور شری نگر کے درمیان وندے بھارت ٹرین جنوری دوہزار پچیس میں شروع ہونے جاری ہے نئی دلی شری نگر وندے بھارت سلیپر ٹرین ہندوستان کی راجدانی اور جمعہ کشمیر کے درمیان رات و رات سفر کرے گی اور انہیں ریل کے ذریعے جوڑی گی یہ وندے بھارت ٹرین زیادہ آرام دے سفر فرام کرے گی جس سے سیاؤں اور کاروباری مسافروں دونوں کو فائدہ ہوگا چاہے آپ کاروباری مسافر ہو یا سیاہ اس ٹرین میں رات بھارت سفر کرنے سے آپ صبح تازہ دم پہنچیں گے اور آنے والے دن کے لیے تیار ہوں گے رات بھارت سفر کرنے کی سہولیات مسافروں کو اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع فرام کرتی ہے اس وندے بھارت ٹرین کا سٹاپ امبالا لودیانا جمعو تووی اور شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا جیسے بڑے سٹیشنوں تک محدود رہے گا نئی وندے بھارت سلیپر ٹرین آٹھ سو کلومیٹر سے زیادہ کا فیصلہ تیرا گھنٹوں سے بھی کم وقت میں تائی کرے گی یہ نئی دیلی سے شام سات بجے روانہ ہوگی اور صبح آٹھ بجے سری نگر پہنچے گی وندے بھارت سلیپر میں ہر کلاس کے مسافروں کے لیے کرایا مقرر کیا گیا ہے تھرڈ ایسی کا کرایا دو ہزار روپے سیکنڈ ایسی کے لیے پچیس سو روپے اور فرسٹ کلاس کے لیے تین ہزار روپے مقرر کیے گئے ہیں نئی دیلی سری نگر وندے بھارت سلیپر ٹرین اپنے ریلوے کے بنیادی ڈانچوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہندوستان کی لگن کی پیداواری ہے بھارت ایرت مویئرز لیمیٹڈ کے ذریعے تیار کردہ اس ٹرین کے نکاب کشی وزیری ریلوے اشوینی ویشنو نے سپٹمبر دوہزار چوبیس میں کی تھی یہ ہندوستانی ریلوی کی جدیدکاری کی کوششوں کی علمیت ہے جس کا مقصد سفر کو رفتار کار کردگی اور آرام فرام کرنا ہے مسافروں کے آرام کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیار کی گئی ٹرین میں جدید خصوصیت ہوگی باشمول اپگریڈ بہتر روشنی اور موسمیاتی کنٹرول والا ماحول خیال کیا جاتا ہے کہ وندے بھارت سلیپر کے متعارف ہونے سے جمعہ کشمیر میں سیحت پر خاصہ اثر پڑے گا اس سے وادی کی سیحتی محشت کو فروغ ملے گا حالانکہ فیلال یہ ٹرین نئی دلی اور شری نگر کے درمیان چلے گی لیکن بعد میں اس سرویس کو برملا تک بڑھانے کا بھی منصوبہ ہے اس توسیہ سے شمالی کشمیر میں رابطے میں مزید بہتری آئے گی جس سے مقامی لوگوں اور سیہاؤں دونوں کے لئے سفر آسان ہو جائے گا وندے بھارت سلیپر ٹرین جنوری دوہزار پچیس میں شروع کی جائے گی تویل فیصلے کے سفر کے میار کو بلند کریں گے اور تیز رفتاری کے ساتھ زیادہ آرامدے سفر بھی فرام کریں گے یہ ٹرین نئی دلی اور شری نگر کے درمیان سفر کے لئے ایک بڑی تبدیلی لانے جاری ہے آپ کو بتا دی کہ ریلوے نئے سال میں وادی کشمیر کی لوگوں کو بڑا تحفظ دینے جارہا ہے ریلوے ذرائع کے مطابق جنوری کے مہینے میں نئی دلی سے شری نگر اور اس کے بعد بارملہ کے لئے سیدھے ٹرین چلے گی اس کا مطلب ہے کہ اب وادی کشمیر پورے سال ریل کے ذریعے ملک سے جڑا رہے گا چاہیے موسم کچھ بھی ہو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 272 کلومیٹر تویل ادھمپور سری نگر بارملہ ریل لنک پروجیکٹ کا تقریباً 100 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے ٹیکنیکی کام صرف کچھ جگہوں پر چل رہا ہے اور یہ ٹیکنیکی کام 19 کلومیٹر تویل ریلوے ٹریک پر کیا جارہا ہے جو ریاسی اور کٹرا کے درمیان ہے ذرائع کے مانے تو تمام کام اس سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گا اور جنوری میں نئی دلی سے بارملہ کے لیے ایک سیدھی ٹرین جائے گی بتا دی کہ ریلوے ٹریک پر بہت سے ناقابل رسائی سرنگوں اور پلوں کے دلکش نظارے مسافروں اور سیاؤں کو معصور کر دے گی بتا دی کہ جبکہ اس ریلوے ٹریک پر دنیا کا بلند ترین ریلوے پل چناب ریل پل بھی نظر آئے گا اب ہمیں صرف دو ماں گزرنے کا انتظار کرنا ہے جس کے بعد نہ تو کشمیر کے لوگوں کے لیے دلی دور ہوگا اور نہ ہی دلی والوں کے لیے وادی کشمیر دور ہوگا آج کے پرائم پرائم میں اتنے ہی اپنے میزبان انفاصل بٹ کو دیجئے جازت اس وادے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں اس سچ زمدارے کے ساتھ اللہ مجیبان اللہ مجیبان